سلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب لوگ میں بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ تو آج دل بہت اداس ہو رہا ہے کیونکہ آج 29 شب ہے اور خیر سے رمضان رحمتوں کا مہینہ برکتوں کا مہینہ جا رہا ہے اور مسجدیں جو فل ماشاءاللہ سے بھری ہوئی تھیں ترابیوں کے لیے نمازوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیشہ یہ مسجدیں جو ہیں یہ مسلمانوں سے آباد رہیں اور اسی طرح سب کھروں میں رحمتیں برکتیں نازل ہوں اور رمضان کا مہینہ اگلے سال ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ دیکھنا نصیب کریں آمین سم آمین تو یہ میں بنا رہی تھی لڈو سیمپل میں نے سوفٹ والی خجورے لی اور اس کو میں نے ہاتھوں سے میش کر کے اس میں میں نے ڈال دیا ہاون دستے میں میرے پاس سی پینٹ پڑی ہوئی سردیوں کی تو وہ میں نے پیس کے ڈال کے اس کو ایک لڈو شیپ بنا دی تو اس کو میں نے جو کوکنٹ کا پاوڈر ہوتا ہے اس سے میں نے کوٹ کر کے ایک سٹک لگا دی اس کے اوپر بہت سیمپل سی ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ماشاءاللہ سے میرے ابو اور میرے بھائی بھابی نے آنا تھا سسٹر نے آنا تھا میری طرف تو ان کی میں نے پھر میں نے چیزیں بنائیں اور کچھ میں نے پلان کیا ہوا تھا کہ چلو میں یہ بنا لیتی ہوں اور سمپل بریانی میں نے سوچا ہوا تھا پھر میں نے سوچا کہ تکہ بریانی سب پسند کرتے ہیں تو پھر تکہ بریانی کا میں نے سوچ لیا اور اس کی سمپل سی ریسپی ہے میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی ہوئی ہے اس کو میں نے تندوری مسالہ لے کر اور دہی ادرک لسن اور تمام گھر کے جو مسالے ہوتے ہیں وہ میں نے ڈال کر میننیٹ کر دیا لیمن بھی ڈال دیا تھا اور اس کو میں نے پھر کوپ کر لیا اس میں میں نے سرسو کا تیل بھی میں نے ڈالا تھا تو بس پھر میں نے اینڈ پر اس کو ڈرائے کر کے اس کو سموک لے دیا بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے تندوری مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں دکہ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں بریانی مسالہ نہیں آپ نے ڈالنا کیونکہ دکہ بریانی بنا رہے ہیں آپ تو ساتھ ساتھ یہ ٹیبل تھی میرے پاس پڑی ہوئی لیکن مجھے اس کا براؤن کلر بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا تو یہ میں نے کافی دیر سے شیٹس منگوائی ہوئی تھی کچن کے لیے کچن کی شیلف کے لیے منگوائی ہوئی تھی مارول ایفیکٹ آئیے تو پھر میں نے سوچا کہ اس کو میں ٹیبل پر اس کو پیسٹ کر لیتی ہوں تو بس میرا بیٹا ساتھ ساتھ میری ہیلپ کر رہا تھا اور وہ ویڈیو بنا رہا تھا اور میں ساتھ ساتھ لگاتی جاری تھی کیونکہ جب کوئی مہمان وغیرہ آتی ہیں تو میرا دل ہوتا ہے کہ میں ہر گھر کا ہر کونہ کچن کا چاہے ہو چاہے وہ ڈائننگ روم ہو چاہے وہ ڈرائنگ روم ہو میں اچھا ساتھ اس کو کلیئر کر لیتی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے ہر چیز کو بہت مینٹین رکھنا تو ساتھ ساتھ یہ میں اپنے ڈرائنگ روم کو بھی اس کی ڈیکوریشن کر رہی تھی اور بس یہ میں نے پیسٹ کر لی اچھے طریقے سے مجھے یقین نہیں آرہا تھا کہ یہ میں نے خود لگایا ہے اس کے اوپر بالکل ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ماربل رکھا ہوا ہے ماربل کی کوئی شیٹ یا کوئی دستہ سا رکھا ہوا ہے اوپر تو بس میں نے برطن وغیرہ بھی سارے لگا لیے نکال لیے اور ساتھ میں جو بھی ضرورت کی چیزیں تھی وہ میں نے ساری ٹیبل پہ پہلے ہی رکھ لی تھی تاکہ کام میں آسانی ہو جاتی ہے بعد میں کیونکہ جب برطن لگ جاتے ہیں ڈائننگ ٹیبل پر تو پھر سکون لائف ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے سارا بہت اچھے طریقے سے اس کو میں نے ڈیکوریٹ کر لیا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے تو یہ تھے مونک دال بھڑے یہ میں بنا رہی تھی یہ بھی بہت پسند آئی سے سب کو سمپل سی ریسپی ہے میں نے مونکی دال ایک کپ لے کر اس کو بھگو دیا تھا اور اس میں میں نے ادرک لسن کا پیسٹ اور میں نے اجوائن اور نمک ڈال کے اس کو بلینڈ کر لیا تھا سمپل سی ریسپی ہے بس اس کو آپ نے کر لینا ہے تو یہ ہے فریزن فریش کی طرف سے فروزن آئیٹمز ہیں اس کا سکرین شوٹ آپ لے لیں یہ بہت ہی اچھا مینیو دیتے ہیں فل مینیو یہ رمضان کے حوالے سے بھی اور چکن کورما بنائیں چاہے بریانی بنائیں ہر چیز آپ اس میں بنا سکتے ہیں تو میں نے یہ چیزیں آرڈر کروائی تھی بار بی کیو فلیور میں سموسے اور چکن ویجیٹیبل سمپل والے تو مجھے بار بی کیو زیادہ پسند آئے ہیں آپ بھی ٹرائے کیجئے گا سکرین شوٹ لے لیں آپ ویڈیو کو دیکھ کر تو ضرور ٹرائے کیجئے گا نمبر بھی مینشن ہے مجھے تو بہت اچھا لگا آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ماشاءاللہ تھے یہ کپل بہت محنت کرتا ہے ان چیزوں کو بنانے میں اور یہ دیکھیں میرے پاس گیس کی بھی شورٹ ایج تھی تو میں نے سلنڈر یوز کر لیا کیونکہ ٹائم کم تھا اور ساتھ ساتھ یہ میں نے برطن بھی نکال لیا تھے جو مجھے چاہیے تھے کچن کے لیے سرونگ کے لیے اور یہ دیکھیں میرے کچن کا حال آپ سب کے بھی مجھے لگتا ہے کچن کا یہی حال ہوتا ہوگا دیفینیٹلی جب کسی مہمان میں آنا ہوتا ہے تو ہم یہی چیزیں جو ہیں وہ ساری اچھے طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا کچن کا بھی حال سنا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں فرائی کر رہی تھی چیزیں اور میرا بھائی آ چکا ہوا تھا بھابی بنا رہی تھی فروٹ چاٹ اور میری سسٹر بھی آ چکی ہوئی تھی تو لیجے جناب ہم ٹیبل پر آ چکے ہوئے ہیں اور افتاری کا ٹائم ہو چکا ہوا تھا ماشاءاللہ سے سب گھر والے آ گئے تھے میرے بھائی بھابی ابو اور میری سسٹر وہ سینڈوچ وغیرہ بنا کر لے کر آئی تھی تو اس نے کہا کہ تمہاری طبیعت بھی اتنی صحیح نہیں ہے میں تمہارے ساتھ یہ بنا لیتی ہوں چکن مایو سینڈوچ اس نے بہت مزے کے بنائے تھے لازٹ ٹائم جو ویڈیو شیئر کی میں نے اس کے گھر کی وہ بھی اسی نہیں بنائے تھے تو انشاءاللہ میں خود بھی ٹائے کروں گی اسی ریسپی کو اور یہ دیکھیں میں نے دعی بھلے اپنے لیے ڈال لی یہ میرے ہسمن بھی آ چکے ہوئے تھے ازان ہو چکی ہوئی تھی افتاری کا ٹائم شروع ہو چکا ہوا تھا تو لیجیے جناب فائنلی افتاری کے بعد کا یہ منظر ہے اور چکن تکہ بریانی کا پروسیس جاری ہے اور میں اب اس کی لیئرنگ کے لیے میں نے اپنی سسٹر سے کہا کہ میری ہیلپ کرو اور ساتھ ساتھ یہ میں جو سموکی فلیور میں تکہ تھا وہ میں اس کے اوپر پریزنٹ سارا میں ڈسپلی کر رہی ہوں اور ان پر میں زردہ رنگ ڈال رہی ہوں پانی میں مکس کر کے یا دودھ میں مکس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں دہی میں مکس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں بہت ہی موزے کی بنتی ہے تکہ بریانی ضرور ٹائے کیجئے گا میرے چینل پر اس کی ریسپی موجود ہے اور فریزن فریش کی طرف سے بھی جو آئیٹمز میں نے آپ کو کہا ہے وہ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت اچھی ان کی پروڈکٹس ہیں بہت اچھی آئیٹمز ہیں ان کی تو لیجئے جناب نیکس ڈے کی ویڈیو کے شورٹ کلیپ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ماشاءاللہ سے میرے اببو کی طرف ہی افتاری تھی اور یہ میری بھتی جی سنابل نے بنائے ہیں ٹیشور پیپر کے فلارس اتنے خفرس مجھے لگ رہے ہیں مجھے یقین نہیں آرہا تھا یہ دیکھ کر آپ بتائیے گا کمنٹ کر کے کہ آپ کو کیسے لگے اب ضرور اشاءال کھیل رہے ہیں اور لیجئے جناب مجھے دیجئے اجازت اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک بہت ہی اچھے ویلوگ کے ساتھ اور آج کی رات اباز کی رات ہے مجھے اور میری فیملی کو بھی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا پلیز ٹیک کیور یورسیلف انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ